ہم لوگ باتچیت کریں گے جو 2023 بیت رہا ہے یا بیتنے کے کگار پہ ہے وہاں تک اصل میں خبروں کی دنیا کس طرح چلی ہے اور جب ہم اتیت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو اگر آپ جھارکھن میں ہیں ذہن میں جو اُبھرتا ہے جو شہر کا نام جو اتیت کی وجہ سے جانا جاتا ہے وہ ہے میکلوس کی گنج اور یہ وہی میکلوس کی گنج ہے اور پیچھے بنگلہ بھی دکھ رہا ہوگا ہمارے درشکوں کو جو یاد دلاتا ہے کہ 19 سری کا یہ بنگلہ ہم کہہ سکتے ہیں جب یہاں پر انگریز لوگے سے میننگ لینڈ کے روپ میں بسا رہے تھے 1905 کا یہ بنگلہ ہے اور یہ بنگلہ ابھی بھی اسی طرح سے مینٹین ہے لوگ یہاں رہتے ہیں ہم صرف آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھی اتیت کی بات ہوگی اور اگر آپ جھارکھن میں ہیں تو میکلوس کی گنج کی چرچہ ضرور ہوگی اور اس لیے ایک پرتیق کے روپ میں ہم میکلوس کی گنج میں کھڑے ہیں اس بنگلہ کے آس پاس گھوم کر یا اس شہر کے یا قصبہ کے ہم کہہ سکتے ہیں اس کے آس پاس رہ کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ 2023 میں ایسی کیا بڑی چیزیں ہوئیں جسے خبر کی دنیا میں بہت اہم مانا جائے گا یا خبروں کی دنیا جس کے آس پاس گھومتی رہی تو چلیے ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پورا ایک سال خبروں کی دنیا میں کیسے بھی تا اور ساتھ میں آپ دیکھیں گے میکلوس کی گنج کے نظارے اور ہم جس بنگلوں کے سامنے ہیں وہ 1905 کا بنا ہے اور بہت کچھ ہم بتائیں گے اس بنگلوں کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو اور خبروں کے بارے میں جھارکھن میں انگریزوں کا میننگ لینڈ میکلوس کی گنج اور میکلوس کی گنج کے ہیل ٹوپ ہیون بنگلوں میں ہم اس وقت ہیں یہ گلاب کے پودھے جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح گلاب کے پودھے راجبھون میں بھی لگے ہوئے ہیں اور وہ راجبھون جو کبھی لات صاحب کا بنگلہ ہوا کرتا تھا اس راجبھون میں اسی طرح کے گلاب کے پھول ہیں کئی پرجاتیوں کی پھول ہیں لیکن وہاں سے ایک لفافہ رہسے سال بھر بنا رہا سال کے شروعات سے اب سال کے آخری تک یہ لفافہ رہسے بنا رہا آخر کیوں رہسے بنا رہا اس لفافے میں آخر ایسا کیا ہے کہ اس وقت کے راجبھون میں یہ تک کہہ دیا کہ جب لفافہ کھولے گا تو ایٹم مم پھوٹے گا سیوگی ادھے بھی ہمارے ساتھ جو رہے ہیں سال کے اس بڑے رہسے سے پردہ اٹھے گا یا نہیں یہ جانے کی ہم کوشش کریں بلکل جس طرح سے لفافے کی گونج اس سال دو ہزار تیس کی جب شروعات ہوئی تھی اس وقت بھی لفافے کی گونج سیاسی حلکوں میں گونج رہی تھی کیونکہ اگست ستمبر کا مہینہ تھا چناؤ آیوک کے پاس شکایت گئی تھی کہ یہاں پہ لاب کا پد سی ام ہیمنت انہوں نے مائن ساونٹن کرایا تھا تو ان کے اوپر آروپ یہ لگا تھا کہ وہ پد پر رہتے ہوئے اپنے نام سے مائن ساونٹن کیسے کرا سکتے ہیں تو چناؤ آیوک کے پاس شکایت گئی چناؤ آیوک سے ایک لفافہ آیا اور اس لفافے کے اردگرد سیاست گھومتی رہی لیکن یدہ کدہ جو راججپال تھے وہ یہ بیان بھی دیتے تھے کہ جب لفافہ کھولے گا تو ایٹم بم پھوٹے گا اور سیاسی سرگرمیاں بنی رہی ہم بھی ہر دوسرے تیسرے دن خبر بناتے تھے وہ کسی سبھا سماروں میں جاتے تھے راججپال تو وہ کہتے تھے کہ نہیں لفافہ کھولے گا دھماکہ ہوگا لیکن سال بھر انتظار ہی ہوتا رہا اور ابھی جو نئے راججپال آیا ہیں وہ بھی انہوں نے بھی یہ کہہ کر چونکا دیا ہے کہ راججپال لفافے کو لے کر جلد ایکشن ہوگا ہم اس کے بارے میں ادھیان کر رہا ہے یعنی ایک سال بیٹ گیا سال کے شروعات ہوئی تھی لفافے کی گونچ کے ساتھ اور سال کے سماپن کے وقت بھی لفافے کی چپچہ ہو گئی ہے تو دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اب وہ لفافہ کب تک کھلتا ہے اور اس میں سے کیا کچھ نکلتا ہے یہ لفافہ کافی سرکھیوں میں بھی رہا اور ہر وقت یہ لگ رہا تھا کہ کل یہ لفافہ کھل جائے تو جھارکن کی راجلیتی میں بڑا بدلاب ہوگا یہ لفافہ کھل جائے تو بہت کچھ بدلے گا یہ لفافہ کھل جائے گا تو مکھے مانتی کا چہرہ تک بدل جائے گا لیکن نہ تو وہ لفافہ کھلا اور نہ ہی ایسا کچھ ہوا اور اب سال ختم ہونے چلا بلکل ابھی ابھی سی ایم صاحب کو راحت بھی ملی ہائی کوٹ سے کی انہیں جو مائن ساونٹن ماملے میں ہائی کوٹ نے اس ماملے کو سنوائی سے انکار کیا ماملے کو خارج کر دیا لیکن کہا یہ جا رہا ہے چناؤ آیوگ میں تو یہ ماملہ ہے بلکل چناؤ آیوگ کے پاس یہ ماملہ ہے چناؤ آیوگ نے اس پہ اپنی طرف سے منطب بھی دے دیا ہے اب اس منطب میں کیا ہے اور اسے کب جاری کیا جائے گا اس پر سوال کھڑے ہوئے ہیں یاکہ لاب کے پت کو لے کر اس سے پہلے بھی دیکھا جائے تو راحل گاندھی سے لے کر سونیا گاندھی کے ماملے میں بھی ایکشن ہو چکا ہے انہیں بھی اپنا پت گمانا پڑا ہے تو کعیاس لگاتار اس بات کو لے کر لگ رہے تھے کہ اگر سی ایم ہیمن سورین کے اوپر اور ایوگار پھر سے اس لفاپے کی چرچہ ہو رہی ہے رائے جپال نے جو بیان دیا ہے تو اب سب کی نظریں 2024 میں بھی اسی پہ ٹکی رہیں گے کہ لفاپے کو لے کر کیا ہوتا ہے چلی تو یہ سال کا بہت بڑا رہسے بنا اور یہ اگلے سال بھی یہ رہسے چلا جائے گا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو اسی طرح ہر سال بھر کی جو بڑی بڑی گھٹنا ہے اس کے بارے میں آپ کو یاد کرائیں گے کہ کس طرح وہ راجنیتی میں کس طرح عام لوگوں کے زندگی میں وہ گھٹنایں بدلاو لاتی ہوئی دکھیں